بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان مہر آدن ناظرین آج آپ کو جووید بنزل علامہ اقبال کا گھر جو ہے اس کی سہر کروائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے زیر استعمال جو چیزیں تھی وہ آپ کو دکھائیں گے علامہ اقبال نے اپنے آخری ایام زندگی کے اسی گھر میں گزارے اور اب یہ جو ہے گھر محکمہ اثار قدیمہ جو ہے اس کی دیکھ بل کر رہا ہے اور اس کی مکمل تمام اس کی دیکھ بل کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے جی ناظرین ہم پہنچ چکے ہیں جوید منزل کے اندر اور سب سے پہلے ہی میری دھانب جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جو ویسٹرز کے لیے یہاں پر جسٹ موجود ہے جہاں پر جو ویسٹرز یہاں پر آتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر جو ہے اپنے تاثرات جو ہیں وہ اس میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اندر چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال کے زیرے استعمال جو جائے نماز رہی یہ وہ جائے نماز تھی یہاں پر لامہ اقبال جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے اور یہ جائے نماز جو ہے اسے ہی جائے نماز پر کرتبہ مسجل سپین کے اندر جب انہوں نے نماز ادا کی تو اس وقت جو ہے یہ جائے نماز ان کے پاس تھی اور آج یہ جو ہے آخری ایام تک ان کے زیرے استعمال رہی جب وہ ان کی وفات سے پہلے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک تصویر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوٹریٹ کی گئی ہے یہاں پر بقائدہ طور پر لامہ اقبال جو ہے وہ سپین کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں شیخ نور محمد جو کہ لامہ اقبال کے والد تھے ان کی یہ ایک تصویر جو ہے گھر کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی جب آپ منزل کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو بقائدہ طور پر یہاں پر نصب کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ امام بی بی جو کہ لامہ اقبال کی والدہ تھی اور ان کی ایک تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر انٹر ہو رہے ہیں دوسرے کمرے کے اندر اور ساتھ ساتھ ان کے زیرے استعمال جو چیزیں تھیں اور ان کی فیملی کا اگر شجرہ نصب دیکھیں تو شیخ ادا محمد یہ لامہ اقبال کے بڑے بھائی ان کی ایک تصویر شیخ میر حسن جو کہ لامہ اقبال کے استاد تھے ان کی تصویر یہاں پر نصب کی گئی ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ اس کو ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ مجموعہ جو کہ یہاں پر رکھا گیا ہے اور پھر ان کی متفرقت جو تحریریں تھیں وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں یہاں پر یہ تمام جو اس وقت یہ گھر ہے ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اثارے قدیمہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہاں پر ان کی دیکھ بال کے لیے یہاں پر بقاعدہ طور پر موجود ہے یہ ان کے جو تحریریں ان کے اپنے ہاتھ سے لکھیں آج بھی محفوظ ہیں اور ان کو بقاعدہ طور پر یہاں پر ویزہ کیا گیا ہے وزرز آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں اور یہ ان کی کچھ تصنیف اور یہ ضربے قلیم ایک بڑی مشہور و معروف ان کی ایک تحریر تھی پھر سب سے بڑی بات جب ہم بات کرتے ہیں ان کی کلام کی تو باب جبریل جو علامہ اقبال نے لکھا تھا یہ اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہوا ہے بقاعدہ جو ان کے اپنے ہاتھ سے تھا یہ جوید نامہ یہ بھی علامہ اقبال نے اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ لکھا ہے اور سب سے بڑی بات کہ زبور عجم جو ہے انہوں نے لکھی تو اس کی پہلی اشاعت وہ یہاں پر موجود ہے یہ بقاعدہ طور پر اگر آپ کو پہلی جو کچھ ہے تحریریں دکھائیں گی اس کا مطابق کہ لکھا جو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے وہ اور یہ پہلی اشاعت تھی زبور عجم کی جس کو بقاعدہ طور پر پرنٹنگ پریس سے جو ہے وہ اس کی اشاعت کروائے گی اس کے ساتھ ساتھ بانگے دیرا یہ اس کا نسخہ جو اپنے ہاتھ سے لکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لکھا پھر اس کے ساتھ ہی پیام مشرق جو ہے اس کو آویزہ کیا گیا اور پھر ساتھ ڈیفرنٹ جو ان کے ہاتھ سے تحریر کردہ ان کے کلام تھے ان کی کتابیں تھیں اور وہ یہاں پر موجود ہیں اور اب چلتے ہیں ان کے سیٹیفکیٹ کی یونیورسٹی کے جو ان کے تھے یہ جو ہے یونیورسٹی کا ایک ان کا سیٹیفکیٹ پڑھا ہوا ہے یہ ایم اے کے امتحان میں جو ہے انہوں نے نمائع کامیابی حاصل کرنے پر ان کو ملا یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جس کے بعد انہیں ڈاکٹر لامہ اقبال کہا جاتا تھا یہ میونک یونیورسٹی جرمنی نے جو ہے وہ دیا تھا یہ ایک یہ ڈگری جو ہے میونک یونیورسٹی جرمنی سے انہوں نے یہ حاصل کی یہ یونیورسٹی پنجاب میں عربی میں نمائع کامیابی کرنے پر بی اے کے امتحان میں جو ہے وہ عربی کے نمائع کامیابی حاصل کرنے پر ان کو جو ہے یہ ڈگری دی گئی اس کے بعد لامہ اقبال کا یہ جو ایک سیٹیفکیٹ جو ہے یہ ایک پورا ایک شوکیس ہے جس کے اندر بقاعدہ طور پر ان کے جو سیٹیفکیٹ تھے ان کے تلیمی تمام یہ یونیورسٹی آف پنجاب کے اور پھر جو سکائی میشن ہائی سکول سیالکورٹ کا جو تھا یہ میڈل جو ہے یہ انہیں وہاں سے ملا اسی طرح آگے چلتے ہیں آگے آپ کو مزید جو ہے ان کے ذریعے استعمال چیزیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح شائر مشرق جو تھے ان کی یادگار میں ان کا جو یہ ایک بھائی گھر انہوں نے خود جو جسے خریدا تھا یہ ہے یہ وہ کمرہ جہاں پر لاما اقبال کہا جاتا ہے کہ تمام یہاں پر اپنی ایکٹیویٹی جو لکھنے کے بارے میں تھے وہ یہاں پر جو ہے وہ مجود ہے اور ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے کہ برگسان کی روشنی میں یہ وہ مضمون اور لاما اقبال کے اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا مضمون جس کو آج محفوظ کیا گیا ان کے جو تمام اس وقت جو ان کے ہیں تمام تحریریں جو مجود ہیں انگلش میں بھی اردو میں بھی عربی میں بھی فارسی میں بھی وہ تمام یہاں پر اس وقت مجود ہیں اس کے بعد یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ لاما اقبال کے سر راس مسعود اور شمس السعید سلمان ندوی کے ساتھ یہ افغانستان میں موجود تھے جب یہ تصویر لی گئی اور اس کے بعد معرفہ اسلامیہ کے ممران کے ہمراہ پہلی کتار میں میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ یہ لاما اقبال بیٹھے ہیں جب یہ ایک گروپ فوٹو لیا گیا یہ اس وقت ہے ان کا تھا اور اس کے بعد خطبہ صدارت جو کہ پائیس مارچ کو ایک خطبہ صدارت تھا یہ وہ تمام جو اس کا پرنٹنگ ہے لاہور کی پرنٹنگ پریس میں اس کو چھاپا گیا اور یہ خطبہ صدارت اس میں تمام وہ خطبہ جب انہوں نے دیا جس کے بعد قرارداد پاکستان جو ہے وہ آئی تو وہ اس خطبے میں موجود ہے یہ خط اور کچھ جو ان کو عزاز میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس وقت کے جو ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے جو ان کے نام لکھے وہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ان کو بقاعدہ طور پر یہ جو ہے وہ رکھا گیا اور ساتھ ساتھ ایک بڑی ہی اہم چیز کہ علامہ اقبال کے نام سے جو ہے ایسو للیت کا ذاتی خط جسے میں انہوں نے مسلم ریاست کی جگہ مسلم صوبے کے قیام سے اتفاق کیا تھا یہ وہ خط جو ایک پوری تحریر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں آگے آپ کو ایک اور تصویر دیکھاتے ہیں جو علامہ اقبال کے اس وقت جب علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ اجلاس میں علاباد میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو عبداللہ حرون کے حمرہ وہ تشریف لے جا رہے تھے یہ علامہ اقبال جو ہے اس تصویر میں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ خطبہ علاباد کے لیے جب جا رہے تھے تو اس وقت یہ ایک گروپ فوٹو تھی آگے چلتے ہیں آگے ایک روم ہے وہ دکھاتے ہیں جہاں پر ان کو لائبریری ان کی کہا جاتا تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی تمام کتابیں اور جو ان کے چیزیں تھیں ان کے کلام کا مجموعہ تھا وہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے یہ علامہ اقبال کا مجموعہ ایک ان کی تھی جس کو عبد الرحمان چکتائی کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے اور یہ مختلف جو علامہ اقبال کے کتابی مجموعے تھے ان کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جس طرح جس طرح دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکھا تھا دوسرے لوگ جو ہے ان کی کتابوں کی جو ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر ان کو سمجھنے بعد اس کی جو تشریح کرتے تھے وہ تھی یہ ان کے ضربے کلیم کی پہلی اشاعت جس طرح پہلے جوید منزل کی ضربے کلیم کی دوسری اشاعت آپ کو وہاں پر دکھائی اس طرح یہ بقاعدہ طور پر وہ پہلے تھی تو وہ ہاتھ سے لکھی تھی پھر اس کے بعد یہ اشاعت تھی جس میں جوید منزل کی یہ پہلی اشاعت جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ لاما اقبال کی زندگی میں جو ہے وہ ہی تھی اور یہ باوی جبریل بانگے درہ ان کی پیام مشرق جو ہے جو بھی ان کی تمام مشہور تصنیف تھی مشہور کتابیں تھی وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ بڑی ہی ایک یادگر تصویر جس میں چودری رحمت علی پھر جو ہے وہ موجود ہے اور لاما اقبال جو ہے وہ موجود ہے چودری رحمت علی جو کہ اس وقت تحریک ازادی کے بڑے ہی سرگرم ایک رکم تھے اور لاما اقبال کے بڑے قریبی ساتھی مانے جاتے تھے یہ وہ آپ نے دیکھی آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین اس وقت آپ کو دکھاتے ہیں کہ لاما اقبال کا وہ گھر کشمیری محلہ ابائی گھر جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی یہ اس کا ایک جو ہے وہ سیمپل ایک بنا کر یہاں پر ایک خاکہ جو ہے اس کو بنا کر یہاں پر رکھا گیا ہے اس مکان کے اندر سیاہ گھر کشمیری محلہ کے اندر جب پدائش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لاما اقبال جو ہے لندن میں انیس سو ساتھ کی یہ فوٹو جب جوان تھے اور لندن کی یہ فوٹو اس کے ساتھ ساتھ لاما اقبال کی بیگم سردار بیگم جو ہے یہ ان کی فوٹو یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر سکاش میشن ہائی سکول جہاں سے لاما اقبال نے میٹرک اور میڈل اور ایفک ہی جو ہے وہ امتحانت پاس کیے تھے یہ اس اکول کا ایک جو ہے وہ نقشہ یہاں پر اس کو بنا کے اور یہ دوسری بیوی ان کی مختار بیگم جو ہے لاما اقبال کی یہ ان کی تصویر اور پھر کرم بیوی جو کہ لاما اقبال کی تیسری وائب تھی یہ ان کی تصویر یہاں پر موجود ہے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور کی کیونکہ بی اے کے لیے اور ایم اے کی جو ڈگری تھی وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے حاصل کی اس کا ایک بقاعدہ طور پر جس طرح اس وقت مجودہ اس کی صورتیات وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مجود ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو ان کے زیر استعمال جو لباس تھا وہ دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ان کے جو کیپ ہم اکثر دیکھتے تھے ان کے پہنی ہوئی وہ تھے ان کے کالرز ان کے کپڑوں کے یہ لاما اقبال کے مختلف جو کپڑے تھے ان کے زیر استعمال تھے ان کے یہ کالرز جو ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں ساتھ ساتھ بوٹ آئی ہیں جو کہ اس وقت بڑی ہی ایک فیشن کے اندر ان تھی وہ تھی ان کے جو زیر استعمال رہی وہ ان کو یہاں پر محفوظ کیا گیا ہے اور یہ مکمل ایک گرم سوٹ لاما اقبال کا جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر کے اندر انہوں نے اس کو جو ہے وہ زیبتن کیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ چیتے کی خال سے بنا ایک واسکٹ جو ہے ان کو وہ یہاں پر مجود ہے یہ اب آج بھی اپنا یہاں پر جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے اور ان کے یہ واسکٹ ان کے گلوز دستانے جو کہ لاما اقبال کے زیر استعمال رہے وہ یہاں پر مجود ہے اب چلتے ہیں ان کی کیپ کی طرف یہ لاما اقبال کی وہ ٹوپیاں جو سر پہ پہنتے رہے ہیں یہ وہ کلین جو لاما اقبال کو نادر شاہ والی نے افغانستان کے دورہ کے موقع پر جو ہے ان کو توفے میں دیا گیا تھا ان کی جانب سے اور یہ لاما اقبال کا جو ہے یہ گرم سوٹ ان کی جو ہے وہ شلواریں جو ہے آج یہاں پر مجود ہیں ان کے نیچے جو ہے وہ کمیزیں نیچے پڑی ہوئی ہیں یہ وہ چیزیں جو لاما اقبال کے زیر استعمال تھی یہ ان کی سیر کی چھڑیاں جن کو پکڑ کر وہ چلتے تھے اور یہ ان کے گرمیوں کے پہننے والے جو ہیں وہ مکمل سوٹ اور ساتھ ان کے تولیے جو ہیں وہ بھی جو ان کے زیر استعمال رہے وہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں اور یہ بھی ایک کلین جو کہ لاما اقبال کے زیر استعمال رہا کہا یہ جاتا ہے طریقے کہ یہ سپین سے ان کو جو ہے وہ گفٹ کیا گیا تھا آگے چلتے ہیں آگے ان کے استعمال میں جو گھڑیاں تھیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ لاما اقبال کے زیر استعمال کافلنگ جو تھے سونے کے یہ کافلنگ ہیں یہ جو یہاں پر مجود ہیں اور ان کی گھڑیاں ان کی انگوٹھی راکدان جو یہاں پر مجود ہیں اور یہ مختلف سیپیوں اور دھاتوں کے بنے ہوئے یہ گھڑی یہ چشمہ جو لاما اقبال کا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی پگڑی اور کلہ جس کو کہا جاتا ہے ان کے زیر استعمال جو جھوتے تھے ان کی جو شیروانی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے زیر استعمال ایک سوٹ رہا جس کو وہ استعمال کرتے ہیں آپ نے ابھی ان کی تصویریں دیکھی ہوئی جس میں وہ زیبتان انہوں نے کی ہوئی تھی یہ لاما اقبال کا پاسپورٹ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسی طرح سے پاسپورٹ جو تھے وہ زیر استعمال تھے برین ملک سفر کرنے کے لیے کیونکہ یہ بریٹش یہاں پر حکومت تھی ان کا بٹوا ان کے سردار بیگم کے بینک کے حساب کی جو کتاب تھی جو بینک سے حساب کتاب کیا جاتا تھا یہ وہ تھی یہ سردار بیگم جو ان کی اہلیہ تھی اس کے مطابق یہ جو مہر اس وقت استعمال کی جاتی تھی لاما اقبال کے نام کی یہ مہر اور پھر ساتھ ساتھ لاما اقبال جو خود کے بینک کے حساب کتاب کی جاتی تھی یہ یہاں پر موجود وہ کتاب جس کو لاما اقبال جو ہے اپنے حساب کتاب کے لیے بینک کا اس وقت جو حساب کتاب تھا وہ اس کے ذریعے کرتے تھے آگے چلتے ہیں آگے ان کی آرامگاہ جہاں پر وہ بقاعدہ طور پر آرام کرتے تھے ان کا سونے کے لیے وہ جگہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ وہ عدویات تھی اگر آپ کو دکھا سکے میرے کیمرمین کہ یہ وہ عدویات تھی جو کہ لاما اقبال کے زیر استعمال نہیں ایک کالین جو تھا نادر شاہ بلی افغانستان جنہوں نے لاما اقبال کو توفے میں دیا تھا یہ ان کی تصویر ہے درمیان میں لاما اقبال کی جو تصویر ہیں وہ ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ بستر جہاں پر لاما اقبال تھے وہ بقاعدہ ارام کرتے تھے یہاں پر اور یہ ان کی خوابگاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر موجود ہوتے تھے یہ وہ خوابگاہ تھی اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو زیر استعمال کتابیں رہیں جو پڑھنے کے لیے وہ ایک شلف وہاں پر موجود ہے یہ لاما اقبال کی نشستگاہ جہاں پر بیٹھتے تھے جہاں پر جو ہے وہ نشستیں لگتی تھی یہاں پر ہی پھر اس شاعر مشرق نے بیٹھ کے لوگوں سے پاکستان بنانے کے لیے جو باتیں کی جو اس وقت احفام و تفہیم کے ساتھ بقاعدہ طور پر یہاں پر جو ہے وہ جب باہر سے لوگ آتے تھے تو اس انشستگاہ کے اندر ان کو بیٹھایا جاتا تھا وہ بیٹھتے تھے اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت کی تصویریں بھی کچھ موجود ہیں جو کہ یہ تیسری گول میلز جو کانفرنس ہوئی تھی لندن میں یہ اس کا گروپ فوٹو ہے اور اس میں لاما اقبال بھی جو ہیں وہ موجود ہیں ہمیں یہ بیریئر کروس کرنے کی اجازت نہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ لاما اقبال جو ہیں اس گول میلز کانفرنس کے اندر جب تمام وہاں پر کی گئی دوسرے ممالک سے جس میں محاتمہ گاندی بھی تھے سر آگا خان بھی تھے وہ جو ہیں یہ اس وقت کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جو ہیں یہ لاما اقبال کے عزاز میں ایک لیٹریلی اسیوسییشن لندر کی طرح سے دیگی دعوت کے موقع پر جو ہیں وہ تصویر لے گئی اور یہ بیریئر کیونکہ وہاں پر ان کے زیر استعمال چیزیں اسی حالت میں بلکل یہاں پر موجود ہیں اور آگے جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہاں سے ذرا میرا اشارہ نہیں پہنچے گا نہیں تو میں آپ کو یہاں پر بھی لاما اقبال جو ہے اس گروپ فوٹو کے اندر دکھاتا آگے سلتے ہیں ان کا دائنگ روم جہاں پر کھانا کھایا جاتا تھا یہاں پر بقاعدہ طور پر ان کے زیر استعمال جو برتن تھے وہ یہاں پر رکھے گئے یہ دائنگ روم یہ وہ دائنگ ٹیبل جس میں جو ہے وہ تاہم گاہ تھی جس کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ رکھا جاتا تھا یہ ان کے زیر استعمال برتن جس میں جو پلیٹیں برتن دیج کی ٹریز جو ہیں نیاب بھی ہیں اور یہ ایک بقاعدہ طور پر آج جو ہے ایک قیمتی اساسہ پاکستان کا پاکستان کی نسل کے لیے یہ ایک پیغام کہ شائر مشرق جنہوں نے پاکستان کے لیے اب ایک خواب دیکھا پاکستان بننے کا خواب دیکھا اس کی تعبیر جو ہے اس خواب کی قائدی اعظم نے کی اور آج ہم جو ہے وہ زندہ اور پر امن ملک کے اندر ہمیشہ قائم رہنے وال ملک کے اندر سکہ سانس لے رکے اپنی زندگی گوزا رہے ہیں اپنے مذہبی رسومات کی ادائی کی کر رہے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں شائر مشرق کو لامہ اقبال کو جنہوں نے جو ہے جدوجہد کے اندر اپنا وقت دیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ملک کے بنیاد رکھنے میں اپنا قیمتی کردار جو ہے وہ ادا کیا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمہ